اسلام علیکم ناظرین کشمیر اب تک میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا میز بار مدسر منظور آپ کی خدمت میں حاضر آج دن بر کی اہم خبروں کے ساتھ جمہو کشمیر میں آج کرنورس کے 157 نئی معاملات سامنے آنے کے ساتھ کل مرزوں کی تعداد 128836 تک پہنچ گئی ہے جبکہ اس وبائی بیماری کی وجہ سے آج بھی دو اموات واقع ہونے کے ساتھ اب تک یوٹی میں مرنے والوں کی تعداد 1283 تک پہنچ چکی ہے پورے ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران کورنورس کے 40715 نئی معاملات سامنے آنے کے ساتھ 1999 نئی اموات درج ہو چکی ہے اب ان اعداد و شمار کے ساتھ پورے ملک میں اب تک کورنورس کے کل ایک کروڑ سولہ لاکھ چھالیس ہزار ساتھ سو چھانیویں معاملات درج ہونے کے ساتھ اموات کی کل تعداد ایک لاکھ سٹھ ہزار ایک سو چھانیویں تک پہنچ چکی ہے کپورہ کے کرنا سیکٹر میں آج ایک نوجوان پتھر کی زد میں آ کر موقع پر ہی لکمہ اجل بن گیا تفصیلات کے مطابق مذکور نوجوان جنگلات کی طرف جا رہا تھا کہ اچانک کسی سمت ایک پتھر آ کر نوجوان کے سر پر جا لگا جس کی وجہ سے اس کی موقع پر ہی موت واقع ہو گئی محلوک نوجوان کی پہچان مرجانہ کرنا کے بیس سالہ آمیر چینازہ کے بطر ہوئی ہے مینڈر پوچھ میں آج تیز ہواوں کی وجہ سے کلی ڈانچوں کے چھت اڑ گئے جس کی زد میں آ کر ایک ساٹھ سالہ شخص زکمی ہو گیا زکمی شخص کو علاج و معلجے کی گھر سے سب ڈسٹرک اسطال مینڈر لے جایا گیا جہاں اس کی حالت مستحقم بتائی جا رہی ہے مذکور شخص کی پہچان گٹلی علاقے کے ساٹھ سالہ ممتاز حسین کے بطر ہوئی ہے بڑگام کے کھان صاحب میں آج گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہرد پنزو میں زیر تعلیم نو طلبہ کا کرنا ورس ٹیسٹ مصبت آیا ہے خبرصہ ایجنسی کے ساتھ ایک عہددار نے بات کرتے ہوئے کہا کہ تمام طلبہ کے پرامری اور سیکنڈری کانٹیکس کو خود کو آئیسولوٹ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے زلہ ڈوڑا کے پلڈ ڈوڑا کے قریب ایک مارتی کار گہرے نالے میں جاگری جس کی وجہ سے مارتی کا ڈرائیور موقع پر ہی جان بھاگ ہو گیا محلو کی پہچان ڈوڑا کے بلہ زلہ کے پینتیس سالہ امجد حسین کے بطر ہوئی ہے جو جمعہ کشمیر پولیس میں بحث سیت کونسٹیبل اپنے فرائض انجام دے رہا تھا ہندوارہ میں آج کہمیل فوریسٹ ڈیوزن اور فوریسٹ پروٹیکشن فورس ہندوارہ نے ایک مشتر کا کاروائی کے دوران ایک گاڑی کو گیر کانونی لگڑی سمجھ زبط کر لیا کونزرویٹر ایرفان رسول کے مطابق ان کو ایک مصدی کا اطلاع ملی تھی جس کی بنا پر چھاپا بار کاروائی کے دوران ایک ٹاٹا موبائل سے تقریبا 35 فٹ گیر کانونی لگڑی زبط کر لی گئی ہے دودھ بنانے والی کمپنیوں کے خلاف مسلسل عوام کی طرف سے شکایت موصل ہو رہی ہے ایک صارف کا کہنا ہے کہ کئی دن پہلے ہم دودھ بیالیس روپے فی لیٹر کے حساب سے خرید رہے تھے جبکہ کمپنیوں نے اچانک دو روپیے فی لیٹر اضافہ کر کے صارفوں کو دو دو ہاتھ لوٹنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی ہے عوام کا کہنا ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت اور محکمہ امور صارفین اس حوالے سے مکمل طور پر خاموش اقتیار کی ہو ہوئے ہیں چھچکوٹ اونتی پورا میں آج 130 بٹائلن سی آر پی ایف کی طرف سے عوام کے لیے ایک مفید طبی کیمکہ انعقاد کیا گیا جہاں لوگوں کے ایک خاصی تعداد نے ڈاکٹروں سے اپنی جانچ کرائی جبکہ اس موقع پر تمام مریضوں کو سی آر پی ایف کی طرف سے مفد دوائی بھی فراہم کی گئی مقامی لوگوں نے سی آر پی ایف کے اس اقدام کی کافی سارانہ کی ہے یہ میڈکل کیمپ ہے جو سیوک ایکشن کے اندر 130 بٹائلین سی آر پی اف جو اوانتی پورا میں لوکیٹڈ ہے ان کے تاؤن سے ہم نے اس کو شروع کیا یہ کیمپ ہم نے کچکٹ ایریا میں اورگنیز کیا ہے اس کیمپ کے اندر ایک سیوک ایکشن کے اندر ویل فیر کے اندر ہم یہاں پہ فری میڈکل کلسٹیشن فری دوائیہ اور فری ایڈوائیسز فری ریفرنس سب کچھ دیتے ہیں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے یہ اس کا تو فائدہ ہے ہی ہے ایک میڈکل فیسلٹی ان کو اپنی لوکیشن پہ آتی ہے فری آف کواسٹ ہے جو ایک تو کنسلٹیشن فری ملتی ہے اور میڈیسنز بھی فری ملتی ہے تو اس سے تو جو کومن پیپل ہے جو لوکیلٹی کے لوگ ہیں جہاں پہ یہ کیمپ آرگنیز ہوا ہے ان کو دیفنیٹلی فائدہ ہے تھوڑی بہت ان کی سکریننگ بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اس کو کیا پرابلی ہے تو آگے چل کے اس کو ویسی ہم کنسلٹیشن دیتے ہیں ایسے تو پلان ہے پچھلے کئی سالوں سے کیمپس تو لگ رہے ہیں سکسسفلی لگ رہے ہیں اچھا ریسپونس آتا ہے اور ہماری کوشش رہے گی کہ جتنا ہم سے ہو سکے ہم یہ کیمپس آگے بھی چلائیں اور لوگوں کو جتنا ہو سکے ہم سے بینفرٹ سرینگر کے زیون علاقے میں آج آئی ٹی بی پی میں تائینات ایک کونسٹیبل نے خود کو فانسی پر لٹکا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا اس حوالے سے مزید تفصیلات کے انتظار ہے یہ تھی آج دن بر کی اہم خبریں ملتے ہیں کل پھر نئے خبروں کے ساتھ تب تک آپ کو اور ہمارا اللہ نگہبا